اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی آج اس فیڈیو میں بھی میں آپ کو کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں بتاؤں گی جو آپ نے 30 to 40% لوگ نکلیکٹ کر دیتے ہیں سب سے پہلی چیز جو کچھ لوگ نکلیکٹ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ کیٹ کی ڈی ورمنگ کا خیال نہیں رکھتے یا تو اسے ڈی ورم کرتے ہی نہیں ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 4 to 5 منس انہیں ہو جاتے ہیں کیٹ لیے لیکن انہوں نے پتا ہی نہیں ہوتا دی ورمنگ کیا چیز ہے سب کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کیٹ کے لیے دی ورمنگ سب سے زیادہ ضروری ہے اس لیے کیٹ کو لازمی دی ورم کروایا کریں اور کیٹ کی جو دی ورمنگ ہوتی ہے وہ آپ کو ہر دو مہینے بعد کروانی پڑتی ہے یعنی آپ کو ایک سال میں چھے بار اس کو دی ورم کرنا پڑتا ہے دو دو مہینے کے گیپ سے اور یہ دی ورمنگ کے لیے جو ٹیبلرز ہیں وہ سب ٹیبلرز مارکٹ میں اویلیبل ہے جس میں پریفران ہوگی ڈرانٹل ہوگی کینی ورم ہوگئی ویکسینیشن کے ساتھ کیٹ کی دی ورمنگ بھی اس کی ہیلس کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر آپ نے اپنی کیٹ کو دی ورم نہیں کیا ہوتا تو اس کے ساتھ ڈیفرنٹ پرابلمز ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں یعنی آپ کی کیٹ کھانا تو کھاڑ ہی ہوتی ہے لیکن اس کو لگنی رہا ہوتا اور اس کے ہیئر فال بھی سب سے مین ویزن ڈی ورمنگ بھی ہے ہیئر فال میں اور ساتھ اسے لوس موشن لگ جاتے ہیں ڈائریا ہو جاتا ہے ایسی وہ مسٹیک ہے جو اکثر کیٹ اونرز کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اپنی کیٹس کو ویک میں دو تین بار بات دے دیتے ہیں زیادہ اگر بات کیٹ کو دیا جائے تو اس کی وجہ سے ان کی ہیئر کوالیٹی بھی خراب ہو جاتی ہے ہیئر فال بھی سٹار ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ کی کیٹس وائٹ کلر میں وہ جلدی گندی ہو جاتی ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ مارکٹس میں ڈائے بات اور وارٹرلیس بات کے نام سے جو پروڈکس ملتی ہیں وہ کھرید سکتے ہیں اور اپنی کیٹس کو بغیر پانی کے آپ اس کو آرام سے صاف کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو کیٹس کو نہلانا بھی پڑے تو آپ کو یہ پتا آنا چاہی کہ آپ نے ایک منت میں کیٹس کو صرف دو بار ایک سے دو بار نہلانا ہے اور وہ پروپر آپ نے اس کو بات دینا ہے اس کے بعد جو ڈائے بات اور وارٹرلیس بات ہیں وہ آپ ہفتے میں دو بار کریں تین بار کریں وہ آپ نے سمپلی اپنی کیٹس کے کوٹ پر سپی کرنا ہوتا ہے اور اس کو ویٹ ٹاول سے صاف کر دینا ہوتا ہے تھرڈ میسٹیکس کچھ کیٹ آنرز کی یہ ہے کہ وہ اپنی کیٹس کو پورا پورا سال صرف ڈرائے فوٹ دے رہے ہوتے ہیں جو مارکٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں ریفلیکس ہو گیا رائل کینن ہو گیا نیوٹرا گولڈ ہو گیا صرف یہ بسکٹ ان کو کھلا رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ نہ تو وہ ان کو کوئی ویٹ فوٹ دیتے ہیں نہ ہوم میڈ نہ چکن وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہماری کیٹس کھاتی نہیں ہیں تو اس سب کی وجہ سے ان کی جو کیٹ وہ ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو جاتی ہے اور ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے اکثر کیٹس مر جاتی ہیں کیونکہ وہ جلدی ریکور نہیں کر پاتی ہیں کسی چھوٹی بیماری سے بھی کیونکہ ڈرائے فوٹ جو ہے وہ کیٹ کی بوڈی اور مویسٹر کو ابزورب کر لیتا ہے اس لئے آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اپنی کیٹ کو ڈرائے فوٹ کے ساتھ چکن پہ بھی سوچ کروائیں اور ویٹ فوٹ بھی اسے کھلایا کریں وہ آپ ان کو ویک میں ایک بار دے سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ آپ اپنی کیٹ کو زیادہ سے زیادہ ہومیڈ دیں ڈرائے فوڈ کی جگہ کیونکہ ہومیڈ اگر آپ کی کیٹ کھاتی ہے تو اس کو ٹوئنٹی ٹین ٹوئنٹی پرسن چانسز ہوتے ہیں بیماری کے یا ڈی ہائیڈریشن کے اور یہ ایک موسٹ کومن اور میجر مسٹیک ہے وہ یہ ہے کہ ٹین ٹوئنٹی پرسن لوگوں کے ساتھ یہ اکثر مسئلہ ہو جاتا ہے کہ وہ جب دیکھتے ہیں کہ ڈیفرنٹ پیٹ شوف والوں نے ورسہ پہ پوسٹ لگائی ہوتی ہے یا انسٹاگرام پہ وہ دیکھتے ہیں کہ کیٹ فوڈ پہ فورٹی ٹو ففٹی پرسنٹ آف ہے یا اکثر دراس پہ بھی تو وہ اپنی لیس پرائز کو دیکھتے ہوئے کیٹس کا کافی زیادہ کھانا جو ہے سٹوک منگوا لیتے ہیں ایک ساتھ جو کہ سکس منت کا ہوتا ہے فائیو منت کا ہوتا ہے لیکن وہ اس کی ایکسپائری ڈیٹ نہیں دیکھتے وہ صرف دیکھتے ہیں کہ کم پرائزز میں مل رہی ہے یہ چیز ہمیں تو وہ اپنی کیٹس کے لیے کافی زیادہ سٹوک ایک ساتھ ہی منگوا لیتے ہیں لیکن یہ لوگ اس فوڈ کی ایکسپائری ڈیٹ کھلاتے ہیں لیکن تین مہینے کے بعد جب وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے تو کیٹس ایکسپائر فوڈ کھانا سٹارٹ کر دیتے اسی وجہ سے پھر کیٹس کو ڈائریا وغیرہ ہو جاتا ہے کافی سوئر کنڈیشن ہو جاتی ہے کیٹس کی تو آپ ایکسپائری لازمی دیکھا کریں تاکہ اتنا فوڈ منگوا ہے جتنا ایکسپائر ہونے سے پہلے پہلے